کوئی جب ایک نازے بے نیاز سے کتابچوں پہ کھینچتا چلا گیا حروف کچھ تراش کی لکیر سی تو تھم گئیں لبوں پہ مسکراہٹیں شریر سی کسی عظیم شخصیت کی تمکنت ہنائی انگلیوں میں کامتے ورخ پہ جھگئی تو ذرنگار پلووں سے جھاکتی کلائیوں کی تیز نبز رک گئی وہ باولر ایک مہوشوں کے جھنگٹوں میں گھر گیا وہ صفحہ ویاس پر بسط غرور کل کے گوہروں پھری حسین کلکلاہٹوں کے درمیان وکٹ گری میں اجنبی میں بے نشان میں اجنبی میں بے نشان میں پابا گل میں اجنبی میں بے نشان میں پابا گل نشان G نشکرہ دوام ہے یہ لوحِ دِل نس پہ کوئی نقش ہے نس پہ کوئی نام ہے یہ لوحِіє دِل یہ لوحِہ دِل نس پہ کوئی نقش ہے نس پہ کوئی نام ہے آرٹوگراف یہ ایک نظم ہے اور بڑی مشہور نظم ہے آپ نے یقیناً اس نظم کا کہیں نہ کہیں تذکرہ سنا ہوگا یا یہ نظم پڑھی ہوگی یہ نظم ہے بہت کمال کے شاعر اہد آخری شاعر مجید امجد کی مجید امجد کی یہ بہت مشہور نظم ہے اور یہ ایک طویل نظم ہے اسے میں نے ایک مختصر اس نظم کا اختتامیہ مختصر انداز میں پڑھ کر آپ کو سنایا ہے آرٹوگراف اور یہ آرٹوگراف جو ہے اس میں جو آپ نے کیفیات دیکھی ہوں گی تو وہ مجید امجد کے جو اندر سے ایک کرب ہے ایک کیفیت ہے وہ اس پہ آیا ہوا ہوگا نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے یہ لوہے دینی یہ لوہے دینی تو یہ جو نظم ہے انہوں نے فضل محمود پاکستان کے بڑے مایاناس فاسٹ بولر رہے اور جو ابتدائی دور تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اس میں وہ فاسٹس بولر تھے فضل محمود اور کئی میچ انہوں نے جتوائے بھی بڑے وجی اور بہت خوبصورت انسان اور فضل اسٹریٹ اگر آپ لاہور میں گڑی شاہو گڑی شاہو کے علاقے میں جائیں تو وہاں ایک باقیدہ اسٹریٹ ہے جہاں وہ رہتے بھی تھے اور وہ اسٹریٹ جو ہے فضل محمود اسٹریٹ کے نام سے مشہور ہے اتفاق سے میں لاہور جب جب گیا کیونکہ میرے بہت ہی قریبی عصیز اسٹریٹ میں رہتے ہیں تو میں نے دیکھا فضل محمود صاحب کو بھی دیکھا کوٹھی کے باہر کبھی کبھی وہ نکلتے تھے یا کوٹھی کے اندر وہ دھوپ کے سردیوں کی دھوپ لیتے تھے وہ بہت خوبصورت انسان خوبصورت انداز کی انسان تو ان کی مقبولیت بھی بہت زیادہ تھی ظاہر ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شاعر جو ہے اس نے اس مقبولیت کو جو کہ آج بھی کرکٹرز کی بہت زیادہ مقبولیت ہے اور یہ مقبولیت جو ہے بیٹسمنوں کی بھی ہے بولرز کی بھی ہے اور بہت سارے جو کرکٹر ہیں وہ تو بہت زیادہ دیوان کی کے تغلق انہیں چاہتے ہیں خود میرا بھی کرکٹر میں بہت سارا بہت گزرا اور میں بھی بہت سارے جو بڑے اکھلاری تھے ان کا بڑا پرستار رہا اور ان سے بہت کوئی شیکنی کی کوشش بھی کرتا رہا تو آرٹوگراف پر ہی ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج عدب و فنون نامے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آرٹوگراف آرٹوگراف بک اور ڈائیلی بھی چھوڑا شامل کر لیں چھوڑی چھوڑی بات کر لیتے ہیں آرٹوگراف بک جو ہے بڑے ایک چھوٹی سائز کی بک ہوتی ہے جو باقاعدہ آرٹوگراف بک کہلاتی ہے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف شخصیات اہم بڑی شخصیات کہ آرٹوگراف لینے کے بڑے شائق ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے صدر مملکتوں کے آرٹوگراف جمع کیے دنیا بھر میں کچھ نے جو ہے وہ سیاسی شخصیات کے آرٹوگراف جمع کیے اپنے پاس اور کچھ نے جو ہے وہ کھلاڑیوں کے جیسے کہ بات ہوئی فضل نحمد صاحب کی تو کچھ جو ہیں وہ شیر و عدب کے لوگوں کی کچھ گلوکاروں کی کچھ اداکاروں کی مختلف جیسے جیسے ذہنی آپ کی استطاعت ہے اور غصت ہے اور جیسے آپ کی خواہشات ہیں اور جیسے آپ کا مزاج ہے اس سے تبار سے یہ آرٹوگراف بھوک جو ہے وہ بڑی اہم اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس میں اگر آپ کے بہت نمائع لوگوں کے دستخت آرٹوگراف کیا ہے دستخت ہیں وہ جو سگنیچر کہلاتے ہیں سائن کہلاتے ہیں اس کے ساتھ کچھ جملے بھی لکھے جاتے ہیں تو مختلف شخصیات جو ہیں جو بہت زیادہ آرٹوگراف دیتے ہیں دیتی ہیں شخصیات وہ مختلف چیزیں لکھتی ہیں کوئی اخوال ذرنی لکھ دیتا ہے کوئی کوئی اور بات لکھ دیتا ہے کوئی نام پوچھ کے جو آرٹوگراف بک کا مالک ہے یا مالکہ ہے اس کا نام لکھ دیتے ہیں کسی دعا کے ساتھ کسی جملے کے ساتھ شورہ عام طور پر شورہ عام طور پر شیر لکھتے ہیں اپنے اور اسے شیر کی فرمائش بھی ہوتی ہے تو دو شیر یا ایک شیر وہ ان سے فرمائش کی جاتی ہے اس کے بعد ان سے سگنیچر اور ڈیٹ لکھوا لی جاتی ہے تو یہ بھی بڑی آدگار بات ہوتی ہے ہم جب آئے تیسی کی دہائی میں تو اس زمانے میں مشاعرے ہوتے تھے اور بہت زیادہ مشاعرے ہوتے تھے اور کالیجز میں بہت مشاعرے ہوتے تھے یونسٹری میں مشاعرے ہوتے تھے تو وہاں جو طالبات تھے اور طلبہ اور طالبات وہ آرٹوگراف لیا کرتے تھے وہ زمانے میں ایک طرح کا روایت تھی یہ فیشن اب تو بہت کم ہو گیا ہے اب تو آرٹوگراف بک کی جگہ سیلفیاں شروع ہو گئی ہیں تو اب تو اگر آپ کسی یونسٹری میں جائیں اور کسی تعلیمی دارے کالیج میں جائیں اور بہت عام مشاعرے میں بھی تو جو سامین ہوتے ہیں وہاں وہ مشاعرے کے اختتام پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو پسندیدہ شورہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیز بنا لیں بعض ایسے بھی بہت زیادہ شوقین مزاج نوجوان ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کوئی وہ ویڈیو بنا لیں آپ ایک آت شیئر پڑھ دیں جو آپ کا پسندیدہ ہو اور ویڈیو ریکارڈ کر لیں اور پھر وہ لگا بھی دیں اپنے فیس بوک پہ یا ویڈس اپ پہ جہاں وہ ان کو اچھا لگے تو یہ جو روایت تھی بڑی خوبصورت تھی اور اسی طرح ڈائیڈیوں کی روایت بھی تھی اسی کی دہائی سے پہلے بھی ستر کی دہائی میں بھی طلبہ طالبات تھے اور جو عام لوگ تھے وہ بھی ڈائیریاں باقیدہ منٹین کیا کرتے تھے اور اس میں اپنے پسندیدہ اقوال شیر غزلیں نظمیں اور اگر آٹوگراف بھی انہوں نے لے لی ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے اور وہ ڈائیری جب تک بھرتی تھی تو اس میں بہت ساری چیزیں بہت ساری یادیں جو ہیں جمع ہو جاتی تھی اور پھر ایک ڈائیری بھر جاتی تھی پھر دوسری ڈائیری شروع ہو جاتی تھی تو وہ جو ہے ایک بڑی لیکن ایک بہت منچی اساسہ ہوتا تھا بہت ساری ان کی پرسند یادیں ہوتی تھی اس ڈائیری میں اور لوگ باقیدہ ڈائیریاں خریدا کرتے تھے ڈائیریاں چھپا کرتی تھی اب تو ڈائیری چھپنے کا رواج بھی میں دیکھتا ہوں کم ہو گیا اور ڈائیریاں خریدنے کا رواج بھی کم ہو گیا جب سے موبائل ما شاء اللہ آیا ہے سیلف فون آیا ہے تو بہت ساری چیزیں جیسے گھڑی بھی اب ہماری زندگیوں سے جو کلائی پر باندنے والی گھڑیاں ہیں وہ اب تقریباً کم ہوتی جا رہی ہیں چونکہ ٹائم بھی موبائل پر آ گیا اور موبائل پر آپ سیلفیاں لے لیتے ہیں یا تصویریں لے لیتے ہیں تو وہ ڈائیری کی ضرورت والی چیزیں ہیں وہ اب اس میں آ جاتی ہیں آٹوگراف بھی اب میں دیکھتا ہوں کم کم ہو گئی ہے لیکن ایک وقت تک بہت زیادہ اس کا ایک بڑا نمائی کردار تھا اور لوگ باغیدہ پھر دکھایا کرتے تھے کہ ہم اس مشاہرے میں گئے ہم نے انہیں بڑی شخصیات سے بڑے شورہ سے آٹوگراف لیے یا ہم اس مہچ میں گئے یا اس جگہ گئے تو وہاں انہوں نے ہم شخصیات سے ہم نے آٹوگراف لیے اور یہ انہوں نے ہمارے نام سے دیئے اور یہ کچھ جملے بھی لکھے اور یہ دعائیں لکھیں تو یہ بڑا خوبصورت اساسہ یادوں کا ہوا کرتا تھا اب بھی ہے کم کم ضرور ہوا ہے لیکن اب بھی بہت سے لوگ ڈائیریاں منٹین کرتے ہیں بہت سے لوگ آٹوگراف بک منٹین کرتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت روایت رہی ہے اور خوبصورت روایت ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے عدب میں اس لیے یہ بہت خاص حصہ جاتی ہے کہ عدب کے لوگوں کو چند مشہور شورہ تو ہوتے ہیں ہر عہد میں لیکن عام طور پر شورہ اتنے مشہور تو نہیں ہوتے کہ ان سے کوئی جلتے بیڑھتے آٹوگراف لے گا تو وہ مواقع کانفرنسوں میں یا مشاعروں میں ہی محصر آتے ہیں خوابصورت غلص کے مشاعروں میں تو شاعر بہت بادشاہ بنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ آٹوگراف دے رہا ہوتا ہے اور وہ کالوریس کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو نید نہیں آتی پوری پوری رات کے انہوں نے اتنے آٹوگراف دیئے اب تو ظاہرے نمبر لے لیے جاتے ہیں بات ہو جاتی ہے فوٹو لے لیے جاتے ہیں سیلفیز آ جاتی ہیں اور بہت سے ساری سی چیز ہی ہو جاتی ہیں جو پہلے نایاب تھی یا ناممکن تھی اب معاشرہ بھی تھوڑا کھل گیا ہے اور جو نوجوان نسل ہے وہ بھی بہت پر اعتماد ہو گئی ہے لڑکیوں یا لڑکیاں لیکن یہ ہے بہت خوبصورت بات کہ آٹوگراف لیا جائے اور دیا جائے دونوں باتیں ہی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہیں اسکولوں میں ٹیچر سے لیے جاتے تھے آٹوگراف کالیجز میں بھی اسادلہ سے لیے جاتے تھے خاص طرح جب پاس آؤٹ ہونے کا مرحلہ ہوتا تھا اور مجھے آخری پارٹی نمہ کوئی چیز ہوتی تھی جو گیٹ ٹوگیزر ہوتی تھی اس میں ضرور آٹوگراف لیے جاتے تھے اور کوئی جملیں کوئی باتیں اور وہ یادگاریں پھر آگے زندگی پر چلا کرتی تھیں تو آج میں نے آپ کو بہت ہی قدیم روایت کو اور جو جدید روایت بھی ہے اس کی طرف میں آپ کو لے گیا اور آپ کے دستک دی آپ کے ذہنوں پر دلوں پر یقین آپ کی بھی یادیں ہوں گی بہت ساری سوالے سے تو بس اپنا خیال رکھیں آٹوگراف بک کو ضرور دوبارہ ریوائیف کریں ڈائریوں کو ضرور ریوائیف کریں لکھیں پڑھیں اچھے اشار لکھیں اچھی باتیں لکھیں اس کے اندر خالید من کو یہاں اجازت دیجئے اپنے اور اپنے باپ کا بہت خیال رکھیں عدب و فنو نامہ زندہ بات پاکستان پائندہ بات